السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اویسن مر ہے اور 11 کلاس کی فیڈرل بورڈ کے بک جو ہے اس سے کچھ ایم سی کیوز ہیں جو کہ ہم نے کور کرنے ہیں پھر حال میں نے صرف ایک چپٹر کے کروائے ہیں وہ بائیلوجیکل مولیکیول ہے یہ باقی چپٹر سی بھی رہنے کروانا ہے now question number one ہے ہمارے پاس یہ first chapter ہے جو کہ cell biology سے related ہے now question number one ہے اس کا which is the following is the major advantage of using light microscope instead of an electron microscope okay اگر تو یہ پوچھتے کہ using an electron microscope over the light microscope تو اس کا answer ہوتا ہے superior resolving power because electron microscope جو resolving power ہوتی ہے وہ light microscope کا مقال ہے بہت زیادہ ہوتی ہے resolving power کا مطلب یہ ہے کہ دو چھوٹ چھوٹے dots میں نے یہ بنائے ہیں یہ اگر دور سے دیکھیں گے تو ایک dot نظر آئے گا لیکن actually یہ دو dots ہیں ٹھیک تو resolving power اسی کو کہتے ہیں کہ دو بالکل ساتھ رکھے ہوئے دو بالکل قریب رکھے ہوئے جو objects ہیں انہیں separate separate کر کے دکھانے یہ resolving power ہوتی ہے تو electron microscope کی resolving power light microscope کی مقابل میں بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے انہوں نے پوچھا advantage کس کا light microscope کا over an electron microscope تو light microscope کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس سے آپ observe کر سکتے ہیں living matter جبکہ electron macros سے آپ living matter جو ہے وہ observe نہیں کر سکتے تو یہ فائدہ ہے light microscope کا now some cellular organelles they are bound by single membrane while other organelles have two membrane تو کچھ organelles ہوتا ان کے single membrane ہوتی ہے جبکہ کچھ ایسے دبل membrane والے ہوتے ہیں ان میں سے پوچھا گیا کہ کون سا pair جو ہے وہ correct ہے تو single membrane والے صرف دیے ہوئے ہیں اور double membrane والے صرف دیے ہوئے ہیں double membrane والوں کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک اس میں chloroplast آتا ہے ایک اس کے اندر mitochondria آتا ہے اور ایک اس کے اندر nucleus آتا ہے although nucleus cytoplasmic organelles میں نہیں ہے but structure ہے جو کہ cell میں پایا جاتا ہے تو first option کے اندر nucleus دیا ہے اور chloroplast دیا ہوئے ہیں تو یہ والا part جو ہے اس کا correct ہے ادھر اگر ہم دیکھیں تو ان کے علاوہ mitochondria یہاں پر موجود نہیں ہے تو lysosome بھی single membrane bound ہوتا ہے اور paroxysome بھی single membrane bound ہوتا ہے تو یہی correct answer ہے اس کے اندر nucleus دیا ہوئے but ساتھ میں paroxysome دیا ہوئے جو single membrane ہے اس کے اندر lysosome paroxysome یہاں دیوے دونوں single membrane ہے chloroplast double membrane ہوتا ہے لیکن paroxysome single membrane ہوتا ہے یہاں پر chloroplast دیا ہوئے یہ double membrane ہوتا ہے یہ single membrane نہیں ہوتا nucleus double membrane ہوتا ہے chloroplast double membrane ہوتا ہے nucleus again double membrane ہوتا ہے نا ویٹھو فالوگ سالے سٹرکچر کنٹینی ہائیس کونسنٹریشن آف آر اینے آر اینے جو ہے ہمارے پاس یہ تین طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو میسینجر آر اینے کہلاتا ہے جو کہ دی اینے سے میسیج لے کر ریبوزومز کے پاس جاتا ہے ایک ریبوزومل آر اینے ہوتا ہے جو کہ ریبوزومز کے اپنے اندر پایا جاتا ہے ایک ٹرانسفر آر اینے ہوتا ہے جو سائٹوپلازم کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ آر اینے کی تین ٹائپس ہوتے ہیں آر اینے کی لوکیشن جو ہے وہ یہی ہوتی ہے سائٹوپلازم کے اندر یا پھر نیوکلیس کے اندر اب یہاں پر جو لوکیشن پوچھئے تو سنٹریول کے اگر ہم بات کریں تو سنٹریول جو ہے وہ مایکروٹیبیول سے بنا ہوتا ہے اس میں ڈی اینے آر اینے کا کوئی رول نہیں ہوتا لائسوزوم جو ہے اس کے اندر ڈائجسٹیو انزائنز ہوتا ہے تو اس کے اندر پروٹینز ہوتا ہے اس کے اندر آر اینے نہیں ہوتا کروموزوم یس کروموزوم کے اندر پروٹینز بھی ہوتے ہیں کروموزوم کے اندر ڈی اینے بھی ہوتا ہے اور کروموزوم کے اندر آر اینے بھی ہوتا ہے اس کے اندر بہت کم اماؤنٹ جو ہے وہ آر اینے کا ہوتا ہے ایک اسٹرکٹر جو کہ نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے جس کے نامے نیوکلیولس نیوکلیولس وہ اسٹرکٹر ہے جو کہ رائبوزومز بناتا ہے تو یہ کلیکشن ہوتا ہے پروٹین کا اور رنے کا اور اس میں بہت ہائی کونسٹریشن ہوتی ہے رنے کی کیونکہ یہی رنے جو ہے وہ پھر جانا ہوتا ہے کس کے اندر ریبازومز کے اندر یہ ریبازومز کو سنتیسائز کرتا ہے تیڈپولز تیل is گریجولی برکن ڈان دوری میٹامورفوسز میٹامورفوسز جو ہے وہ سیکوینس آف ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ چینج کرواتے ہیں ایک آرگانوزم کو تو دوری میٹامورفوسز تیڈپول جو ہے وہ ایڈرل کے اندر کنورٹ ہوگا وچھ آرگانوز انکریزز in the number in the cells of the tail at this time اچھا اب تیڈپول کی جو تیل ہے جب تیڈپول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس تیل ہوتے ہیں لیکن جو ایڈرل فراغ ہوتا ہے اس کے پاس تیل نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ تیل جو ہے وہ دیسٹرائی ہوگئی ہے تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا آرگانوز ہے جو کہ دیسٹرکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس سے پہلا آرگانوز سینٹریول ہے سینٹریول کا کام سپنڈل فائبر بنانا ہوتا ہے جو کہ سیل دیویجن کرواتا ہے یہ دیسٹرکشن کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہے گالجی کمپلیکس کا کام ہوتا ہے دوسروں کے بنائے ہوئے پروڈاک کے اندر چھیڑ شڑ کرنا موڈفیکیشنز کرنا تو یہ بھی دیسٹرکشن کا کام نہیں کرتا اینڈپلازمی گریڈکولم کا کام تو فارمیشن کا ہوتا ہے اگر وہ راف اینڈپلازمی گریڈکولم ہے تو وہ پروٹینز بنوانے میں ہلپ کرتا ہے اور اگر وہ سمود اینڈپلازم گریڈکولم ہے تو وہ سٹیرویڈز بغیرہ سنتیسز کرتا ہے تو یہ تینوں جو ہیں یہ دیسٹرکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے البتہ لائیسوزوم وہ ہے جس کے پاس ڈائیجسٹیو انزائمز ہوتا ہے جنہیں ہائیڈرولائٹن انزائمز بھی کہا جاتا ہے اور یہ توڑ پھوڑ کرنے کے کام آتے ہیں تو لائیسوزوم بڑھ جائیں گے ان سیلز کے اندر جب وہ بریک ڈاؤن ہو رہے ہوں گے now which is the following organs always contain dna نائن میں سے کونس پہلے آرینے کے بارے میں پوچھے تھا ہائیس کونسنٹریشن آپ پوچھنے dna کس میں ہمیشہ پایا جاتا ہے سنتریول مائکروڈیو سے بنے میں یہ خالی پروٹین سے بنے میں ان کے اندر کوئی dna نہیں ہوتا گالجی کامپلیکس اس کے اندر بھی لپڈ ہوتی ہے پروٹین ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی اپنا dna موجود نہیں ہوتا لائیسوزوم کے پاس اپنا کوئی dna نہیں ہوتا ہوتا ہے بھی تو وہ اسے خود ڈائیجسٹ کر بیٹھتے مائیٹوکونڈریا مائیٹوکونڈری ایک ایسے structure ہے جس کے پاس اپنا circular dna ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور structure ہے جس کے پاس اپنا dna ہوتا ہے وہ ہے کلوروپلاس تو نیوکلیس کے علاوہ یہ دو structures یاد رکھنے والے ہیں جن کے پاس اپنا dna ہوتا ہے now which distinguishes a prokaryotic cell from an eukaryotic cell prokaryotes اور eukaryotes کے اندر differences ہوتے ہیں main difference جو ہوتا ہے ان کا وہ نیوکلیس کا ہوتا ہے جو eukaryotic cell ہے ان کے اندر membrane bound nucleus ہوتا ہے proper nucleus آپ کو نظر آتا ہے جبکہ prokaryotic cell کے اندر خالی dna کا nuclear material ہوتا ہے وہ پڑھا بہوتا ہے nucleus نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ اور بھی differences ہوتے ہیں the prokaryotic cell have a cell wall and a nucleus prokaryotes کے پاس بھی cell wall ہوتی ہے bacteria آتا ہے اس کے اندر اور eukaryotes کے پاس بھی cell wall ہوتی ہے تو یہ difference نہیں ہے خالی nucleus اگر کہتے بلکہ یہ بھی غلط دیا ہے کیونکہ prokaryotes کے پاس nucleus نہیں ہوتا بلکہ eukaryotes کے پاس nucleus ہوتا ہے تو یہ incorrect ہے prokaryotic cells have no membrane bound orginal this is the correct option prokaryotes کے پاس mitochondria ہوتا ہے endoplasmic reticulum or galgie bodies ہوتے ہیں جو بھی membrane bound orginals ہیں ان کے پاس وہ نہیں ہوتے جبکہ eukaryotes ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ہوتا ہے centriole ان کے پاس کوئی centriole نہیں ہوتا prokaryotic cells have no ribosome this is incorrect ان کے پاس ribosomes ہوتے ہیں ribosomes سب کے پاس ہوتا ہے now the elasticity of the plasma membrane demonstrate that it is made up in part of the plasma membrane جو ہے وہ fluid nation کی ہوتی ہے اور وہ elastic ہوتی ہے وہ stretch ہوتی ہے اس کے درمیان spaces بن جاتی ہیں چیزوں کے اندر اور باہر جانے کے لئے اب ہمیں پتا ہے کہ mainly جو plasma membrane منی ہوتی ہے اس کے اندر nucleic acid تو بالکل نہیں ہوتا DNA اور RNA نہیں ہوتا carbohydrate موجود ہوتے ہیں proteins ہوتے ہیں اور lipids ہوتے ہیں but carbohydrate بہت minimum quantity کے اندر موجود ہوتے ہیں تو بج گئے کیا proteins and lipids اصل میں وہ lipid ہے جو کہ اسے fluid بناتا ہے جو کہ اسے stretchی بناتا ہے جو کہ اسے elastic بناتا ہے proteins جو ہیں وہ اسے elastic نہیں بناتا ہے now filaments present in flagella and cilia cilia اور flagella جب آپ انٹرنل structure دیکھتے ہیں انٹرنل structure دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک طرح کے فائبر سے بنے ہوتا ہے جنہیں microtubules کا نام دیتے ہیں یہ وہی فائبر ہیں جن سے آپ کے centrioles بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ مائکرو ڈیبیوز جو ہیں ایک طرح کی پروٹین سے بنتے ہیں جس کو ٹیو بیولین کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے سو مائکرو ڈیبیوز جو ہیں ان سے بنتے ہیں flagella and cilia باقی مائکرو فیبرلز جو ہیں یہ آپ کے muscles کے اندر پائے جاتے ہیں مائکرو فیلمنٹس آپ کے muscles کے اندر پائے جاتے ہیں مائکرو ویلائے جو ہیں یا آپ کی انٹسٹائن کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ ویلائے ہوتے ہیں ان کے cells کے اوپر مائکرو ویلائے ہوتے ہیں now which is the following structure is found in all living organisms جتنے بھی living organisms ہیں بیکٹیریا سے لے کر احسانوں تک ان سب کے اندر وہ کیا چیزیں جو پائے جاتے ہیں نیوکلیس نہیں پائے جاتا بیکٹیریا میں کیونکہ وہ پروہ کریارٹک cells ہیں lysosome membrane bound organelle ہے وہ بھی بیکٹیریا میں نہیں پائے جاتا vacuole بھی نہیں پائے جاتا بیکٹیریا کے اندر جاتے ہیں the cell wall of the plant cell is different from that of the prokaryotes تو prokaryotes کے اندر بیکٹیریا آ جاتا ہے اور جو یوکریotes ہیں plant جو ہے وہ یوکریote کے اندر آ جاتا ہے تو plant کی cell wall بنی ہوتے ہیں cellulose سے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ہو گئی composition ٹھیک ہے composition different ہو گئی کیونکہ جو بیکٹیریا کی cell wall ہوتی ہے وہ بنی ہوتی ہیں peptidoglycan سے ٹھیک ہے peptidoglycan تو composition کا فرق آگیا جو ظاہر ہے جو structure بنابت ہوگی وہ بھی different ہوگی تو دونوں طرح سے structure and chemical composition یہ دونوں different ہوتی ہیں plant cell کی اور plant cell کی cell wall کی اور جو prokaryotes ہیں ان کی cell wall کی now which of the following are present in prokaryotic cells تو prokaryotic cells میں میں سے کیا present ہوتا ہے تو chloroplast یوں کہ membrane bound orgonal ہے تو یہ نہیں ہوگا تو یہ پورا option غلط ہو گیا کروموزوم بیکٹیریا کے پاس موجود ہوتا ہے yes mitochondria membrane bound orgonal ہے تو یہ بھی نہیں ہوتا cytoplasm تو ہر سیل کے اندر موجود ہوتا ہے DNA بیکٹیریا کے پاس بلکل ہوتا ہے لیکن mitochondria again membrane bound orgonal ہے تو یہ بھی نہیں ہوتا دی is the correct answer cytoplasm ہوگا DNA ہوگا اور ribosomes چکے پروٹین منانی ان کے پاس بھی ہوتا ہے now which of the following is present in all eukaryotic cells now cell wall ساری eukaryotic cell میں موجود نہیں ہوتی animal cell کے پاس cell wall نہیں ہوتی deployed nucleus ساری eukaryotic cell میں نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ plants کی بات کریں تو جو gamut جو gamuts ہوتے ہیں یا جو gamut of fight ہوتا ہے اس کے اندر half number of nucleus half number of chromosomes ہوتے ہیں تو وہ haploid nucleus ہوتا ہے لیکن again وہ eukaryotic cell ہوتا ہے تو even اگر فنجائے کے اگر ہم بات کریں تو فنجائے eukaryotes کے اندر آتے ہیں لیکن ان کی پوری زندگی کے اندر آپ کو جو nucleus ملتا ہے وہ haploid nucleus ملتا ہے flagellum سب کے پاس نہیں ہوتا flagellum صرف کچھ eukaryotic cell کے پاس موجود ہوتا ہے membrane bound organelles ضربتہ تمام eukaryotes کے پاس موجود ہوتا ہے now which is the following would be more prominent in a secretory cell than non-secretory cell now secretory cells وہ ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی چیز بنا کر باہر چھوڑنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بتائیں کہ کون سا organelles ہے جو کہ modify کر کے packaging کرتا اور پر deliver کرتا ہے سیسے پہلے لائسوزوم کی بات کریں تو لائسوزوم تو ایک body ہوتی جو کہ سیل کے اپنے اندر ہی رہتی ہے اس کا کام ہوتا ہے اندر آنے والی چیزوں کو توڑنا تو یہ باہر کوئی چیز بھیجتی نہیں ہے mitochondria کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کام ہوتا ہے aerobic respiration جس کے نتیجے میں یہ ایٹی بھی generate کرتی ہے اس کا کام بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا ribosome جب پروٹین بنا لیتے ہیں تو وہ endoplasmic reticulum کے پاس جاتی ہے endoplasmic reticulum اسے golgi کے پاس بھیجتا ہے golgi اس کا شیپ بغیرہ چینج کرتا ہے پھر اسے بن کرتا ہے بیک کے اندر اور اگر سیل کے اندر رہنی ہوگی تو سیل کے اندر ہی چھوڑ دے گا اگر سیل کے باہر بھیج دے گا یہ گال جی کام پلیکس ٹھیک ہے جو سیل سے باہر بیج نی ہے تو اب انہوں نے پوچھا کہ اس کا روٹ کیا ہوگا کہاں سے کہاں جائے گی تو گلائیکو پروٹین کے اندر دو کامپوننٹس ہیں ایک ہے گلائیکو جو کاربو ہائیڈریٹ کی چین ہے اور ایک ہے پروٹین رائیٹ ہمیں بتا ہے سب سے بلاسمن ریٹ گلائم دیا یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اس میں سمود انڈ بلاسمن ریٹ گلائم دیا کوئی کام نہیں ہوتا پروٹین بنانے کے اندر اچھا تو یہ بی یا سی میں سے کوئی آپشن ہے اچھا پروٹین بننے کے بعد جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے پروٹین جو وہ رائبوزوم کے اپر بنتی ہے رائبوزوم رف انٹر پلاسمن ریٹ گلائم کے اپر ہوتے ہیں تو رف انٹر پلاسمن گلائم کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے سمود انٹر پلاسمن گلائم تو وہاں سے پروٹین شفٹ کرتی سمود انٹر پلاسمن گلائم کے اندر تو رف کے بعد جائے گی اس مود کے اندر گلائم جائے گ تو رف کے بعد اس مود انٹر پلاسمن گلائم سے وہ کور میں بند ہوگی اور بند ہونے کے بعد جائے گلائم جائے گلائم جائے گلائم موڈیفیکیشن کرے گا موڈیفیکیشن میں کاربو ہائیڈریٹ کی چین اس کے اندر آئر کرے جب وہ ایڈ ہو جائے گ پھر گلائم جائے دوارہ سے بند کرے گ اور سیل کے باہر چھوڑ دے گا یہ روٹ ہوتا ہے جب کوئی گلائی کو پروٹین جائے سیل سے باہر جانی ہوتے ہے now which is responsible for cyclosis cyclosis یہ cytoplasm کا liquid portion ہوتا ہے اس کی movement ہوتی ہے اس کی streaming ہوتی ہے cytosol کی تو اسے ہم cyclosis کا نام دیتے ہیں تو micro filaments جس میں actin آجاتا ہے یہ filaments ہوتے ہیں یہ fibers ہوتے ہیں جو ہوتے ہے یہ ہمارا chapter ختم ہو گیا آ cellular organs والا